اللہ الرحمن الرحیم بچہ تو آپ شروع کرتے ہیں ہربیریم کو ہمارا نیکس ٹاپک ہے نا ہربیریم ایکچولی جو ہے یہ پرولر ہے ہربیہ کا جس کا مطلب ہے کہ کولیکشن in which part of an آرگن آرگن is ڈسپلیسٹ ٹھیک ہے معزول کیا ہوا کسی آرگن کا حصہ بھی ہو سکتا ہے می بھی یہ ہول پلانٹ بھی ہو سکتا ہے تو پریزار پلانٹ سپیسیمن ہے پریزار پلانٹ سپیسیمن and associated data کیا ہوتا ہے پریزار پلانٹ سپیسیمن اس کو کہتے ہیں ہربیریم کو کولیکشن کو associated data associated data کیا ہوتا ہے data which accompanies a message ٹھیک ہے associated data وہ ہوتا ہے data which accompanies a message جس کے ہمراہ کوئی message ہو ٹھیک ہے اس کو کیا کہتے ہیں associated data کہتے ہیں اور وہ ایسا ہوتا ہے but not be in the adopted protocol لیکن وہ adopted protocol میں شامل نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ adopted protocol کیا ہوتا ہے protocol is simply a contract that defines a requirement that the adopting type adopting type کیا ہوگا to choose or take agrees to implement جو پہلے جو ہے نا اس کا کسی record میں وہ شامل نہ ہو کیا ہے ٹھیک ہے نا the same terms also used یہی جو ہے جیسے herbarium کو کر رہے ہیں herbیا سے herbarium کو ہم نے کہا رہا ہے اسی طرح سے یہ terms جو ہے نا یہ اور جگہ بھی استعمال ہوتی ہے جیسے فنجائی کے لیے فنجیریم کہتے ہیں ووڈ کا کوئی سپیسیمن ہو تو اس کو زائیلیریم کہتے ہیں ٹھیک ہے سپیسیمن میٹیریل آف ہارٹی کلچرل اوریجنز ہارٹی کلچرل میں کیا آجاتی ہیں آپ کے گارڈن آجاتے ہیں ویجیٹیبلز آجاتے ہیں آپ کے فلاورز آجاتے ہیں تو ہارٹی کلچرل اوریجن کوئی چیز ہو اس کا حصہ ہو سپیسیمن ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ہارٹوریم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ term جو ہے اور جگہ بھی استعمال ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی ہسٹری ہے بیٹا اولڈیس ٹریڈیشن آف ہربیریم کولیکشن اور ہارٹس ٹریسٹ فرام ایٹلی سب سے پہلے یہ ہربیریم کی کولیکشن کہاں سے ٹریس ہوئی ہے ایٹلی سے ہارٹس سیکس کیا ہوتا ہے یہ کولیکشن آف ڈرائیڈ بوٹینیکل سپیسیمن کو کہتے ہیں ہارٹس سیکس جو ہے یہ کولیکشن آف ڈرائیڈ بوٹینیکل سپیسیمن بوٹنی سے جو سپیسیمن ہوتے ہیں وہ ڈرائی شکل میں جب ہوتے ہیں ان کی کولیکشن کو کیا کہتے ہیں ہارٹس سیکس کہتے ہیں ڈیکسٹ ایک سائنٹسٹ کا ذکر ہے لوکا گینی تو یہ چودہ سو نوے میں پیدا ہوا ہے اور پندرہ سو چھپن میں فوت ہوا ہے یہ ایٹلین فیزیشن بھی تھا اور بوٹنیسٹ بھی تھا تو یہ جو تھا اس کریئیٹ ہر بیا آف اول ڈیسٹ ایکسٹنٹ مقصد ہے پرانی جو مقصد میں سیچوئیشن میں تھا کورینس تھی اول ڈیسٹ اس نے جو ایکچولی اگزیسنس ہوتی ہے نا ایکسٹنٹ جو ہوتی ہے is that one of the جیریڈو سیبو یہ بھی ایک سائنٹسٹ تھا ٹھیک ہے اس نے اتنی اول ڈیسٹ کی جیسے جیریبس والی بھی سات اس میں شامل کی ہیں تو یہ کب تھا فیفٹین تھرٹی ٹو میں تھا یہ بھی ایک سائنٹسٹ ہے اور یہ ہربلسٹ کہلاتا تھا اس وقت نے تو اس ٹائم سے جو ہے اس نے لوکا گینی جو ہے اس نے ہربیہ کا دریافت کیے تھے اس نے ڈونڈے تھے اس وقت نا سب سے پہلے کیا تھا شیٹ پاؤنڈ شیٹوں پہ اس کو لگایا تھا اس میں کیرولس لینس ہے یہ بوٹانیسٹ ہے تو اس نے فارمولا دیا تھا بوٹانیسٹ تھا فارمولائزڈ بوٹینیکل نومن کلیچر اس نے فارمولیٹ کیا تھا سب سے پہلے کیرولس لینیویس جو تھا بوٹانیسٹ تھا اور اس نے سب سے پہلے جو ہے نومن کلیچر جو تھا نا وہ بنایا تھا نومن کلیچر کیا ہوتا ہے یہ مارڈن سسٹم ہوتا نیمینگ آف آرگنیزم کا مارڈن سسٹم جو ہے اس کو بوٹینیکل بائنومیل بائنومیل نومن کلیچر اس کو کہتے ہیں آئیڈیا مینٹیننگ ہر بیریم آن فری شیٹ یہ آئیڈیا لائیا تھا ہر بیریم کو فری شیٹ پر لگانے کے لیے فری شیٹ کیا ہوتی ہیں فری شیٹ ایسے ہوتی ہیں کہ جو کاؤنٹیبل یا ایسی شیٹ کا پیپر جو کہ گراؤنڈ ووڈ جس پہ استعمال نہیں ہو سکتی شیٹ پیپر گراؤنڈ ووڈ گراؤنڈ ووڈ کیا کس کو کہتے ہیں ووڈ کا پلپ بنتا تھا یہ ووڈ کا پلپ پہلے بنا کرتا تھا اس پر جو پرنٹنگ ہوتی تھی اخباروں میں اور ادھر استعمال ہوتا تھا پرانے زمانے میں تو سب سے پہلے اس نے اسی نے جو تھا کیرولیس لینیس جو تھا اسی نے ہی فری شیٹ پر جو تھے ہر بیریم کو لگایا تھا جس میں جو ہے گراؤنڈ ووڈ کا استعمال نہیں ہوتا بائی ویچ ایزی ریکارڈنگ بیکم پاسیبل دی کیابنیٹ چیک ہے تو اس کے ریکارڈ کو جو آسانی سے آسانی کر دی تھی ہم اس کو کیابنیٹ میں شیٹ کو رکھ سکتے تھے تو یوزز جو ہے ہر بیریم کے وہ کیا ہے ہر بیریم کولیکشن has great اس کی بڑی اہمیت ہے اور value ہے فار کس کے لیے سائنس کے لیے بہت زیادہ استعمالات میں آتی ہے large number of uses اس کے ہوتے ہیں یہ essential ہے فار study of plant ٹیکسانومی جو ہے اس کی study کے لیے اور geographical distribution ٹھیک ہے یہ ہر بیریم جو ہے اس کی کولیکشن جو ہے scientific study کے لیے بھی ضروری ہے اور scientific study کے لیے بھی اسے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے بہت سارے اور uses بھی ہیں taxonomy کے لیے بھی یہ essential ہے ٹھیک ہے geographical distribution بھی اسی سے پتا چلتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھتے ہو کہ آپ جو ہے desert میں جائیں تو وہاں جو ہے وہ leaf جو ہیں اور color کے ہوں گے اور اکثر جو plant آپ کو نظر آئیں گے leaf کے ساتھ اس پر لیئر زیادہ ہوں گی تک ویپو ٹرانسپیریشن اس سے کام ہو سکے ٹھیک ہے تو ان کو دیکھ کر جو ہے نا ہم حاصل جان سکتے جو گرافیکل distribution and for the stabilization of nomenclature ٹھیک ہے تو اس سے nomenclature جو ہے وہ بھی ترطیب دیا جا سکتا ہے لیونس لیونس is اب اس کو کیا کر دیا اس نے جو لینئر اس کو کہا شامل کر دیا ہے لینئر society of nomenclature یہ کیا ہے یہ ایک biological society ہے یہ old society ہے biological society ہے تو یہ 1788 میں جو ہے یہ وجود میں آئی تھی اور اس کا سب سے پہلے جو سربراہ تھا اس کی لینئر society of انگلینڈ جو تھی پہلا جو اس کا head تھا سر جیمز ایڈور سمیت تھا تو لینئر سربریم جو ہے نا اس کے پاس contains over 14000 specimens ہیں لینئر سربریم جو ہے یہ society جو ہے اس کے پاس چودہ اس میں سے بہت سارے جو ہیں وہ predating ہے پری ڈیٹنگ کیا ہوتا ہے جب مقرر نہیں کیا گیا تو اس سے پہلے کی بھی ہے پیورٹل ہے پیورٹل ہوتا ہے اہم اس پہ اپنا species plant terum ہے یہ بک ہے پھر اس میں یہ ساری چیز ہے کس میں اس کی بک بھی ہے species پلائٹ terum اس کا نام ہے جو سترہ سو ترپ پر میں لکھی گئی تو اس لونین ہربیریم جو ہے یہ society جو ہے اس کے پاس مور دن فور تھوزن سپیسیمن ہیں جو کہ کیا ہیں ٹائپ سپیسیمن ہیں کیا ہیں چار ہزار ٹائپ سپیسیمن کون سے ہوتے ہیں سپیسیمن ڈیزائنیٹڈ ایز ٹائپ آف سپیشیز ٹھیک ہے یا کیا ہوتا ہے فائنل کرائٹیرین ہوتا ہے ٹھیک ہے فائنل کرائٹیرین ہوتا ہے کہ جو آخری ججمنٹ پہ بھی آ چکے ہوتے ہیں ٹائپ سپیسیمن کیا ہوتے ہیں سیڈر ہو جاتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے فائنل کرائٹیرین بن جاتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں لاز ججمنٹ میں آتے ہیں فارڈین نیمز کے ساتھ ہر بیریم انکلیوڈز پلانٹ کہاں سے جو ہر بیریم کہاں سے جمع کیے گئے تھے یہ ایشیا سے بھی کیے گئے تھے یورپ سے ان امریکنز دیورنگ ای ٹائم آف انٹینس ایکسپلوریشن آف نیو لینڈ ٹھیک اینٹینس ایکسپلوریشن کیا ہوتا ہے ان ڈیپتھ جو ہوتا ہے ایکسپلوریشن کیا ہوتا ہے انسپیکشن ہو گئی نا ڈیپتھ بھی انسپیکشن کے دوران جو ہے ان کو کولیکٹ کیا گیا آف نیو لینڈ جو جو نئی زمینوں پہ کام ہوتا گیا کس کے لئے استعمال ہوتے ہیں کیٹلاغ کیٹلاغ کیا ہوتی ہے کیٹلاغ ہوتی ہے جیسے کسی چیز کو الفابیٹیکلی آپ ترتیب دیتے ہیں الفابیٹیکلی یا کیا کرتے ہیں ان این ای 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 ترتیب دیتے ہیں اس کو یا کسی اور سسٹم ملاتے ہے تو اس کو کیٹلاغ کہتے ہیں سپیسیمن یوز ٹو کیٹلاغ اور ایڈنٹیفائی فلورا افین ایریا ٹھیک ہے اور وہاں ایریا کا فلورا کو جاننے کے لئے یوز فر فیلڈ گائیڈ اور فیلڈ گائیڈ کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے ہیں سپیسیمن ساتھ ہوتے ہیں جیسے یورپ میں لوگ ہنٹنگ پر جاتے ہیں کس کی ہنٹنگ پر مشروع ہنٹنگ پر تو ان کے پاس سپیسیمن کے وہ کیا ہوتے ہیں فوٹو گریفز ہوتے ہیں تو وہ اس میں سرچ کرتے ہوئے فیلڈ میں پھرتے ہوئے جب ان کو کوئی مشروع مل جاتا کیونکہ مشروع میں ایسی اقسام بھی ہوتی ہیں جو کہ زہری لی ہوتی پوائزنس ہوتی ہیں تو وہ اس کے ساتھ ٹیلی کرتے ہیں سپیسیمن کے ساتھ سپیسیمن جو ہے ان کو سیلیکشن میں مدد دیتا ہے جو پوائزنس ہوتی ہیں گائیڈ جو ہوتی ہے اس کے پاس سپیسیمن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کرتے چلے جاتے اگر وہ سوٹیبل ہوتی ہے تو رکھ لیتے ہیں وہ آوائیڈ کرتے ہے اسے ٹھیک تو وہ گائیڈ کرتا ہے اس کو سپیسیمن ہربیہ آل سو پریزرو ریکارڈ ٹھیک ہے نا ہربیہ جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے محفوظ کرتا ریکارڈ کو کیسی اس کا آف چینج ان ویجیٹیشن اور دا ٹائم یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ویجیٹیشن تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے اس کو دیکھ پرانے زمانے میں ہمارا جو یہ ایریاز ہیں چوبارہ ہو گیا نیا کوٹ ہو گیا تو یہاں جو تھے پپو ہوتی تھیں اور یہاں پھوگ ہوتا تھا یہ جب لوکل نائم تھے تو ایسی ایسی چیزیں مادوم ہوتی جا رہے ہیں لانا ہوتا تھا یہ ساری جو ویجیٹیشن تھی نیچرل تھی ایسے گھاس ہوتے تھے جو ان کو ہرن کھاتے تھے اگر وہ کسی نے محفوظ کیے ہوتے وہ جو پلانٹ ہیں تو وہاں ہمیں آج پتہ چلتا کہ یہ ویجیٹیشن موجود تھی اگر وہ محفوظ ہے تو پھر ہم آزتانی سے جو ہے وہ ویجیٹیشن کی تبدیلی کو جان سکتے ہیں لیکن ایریا اگر ایک ایریا سے بھی ختم ہو سکتا ہے کہ تمام ایریا کا کٹھے سارا ہی ختم ہو جائے بات herbarium preserved specimen can present record of plants origin distribution لیکن herbarium جو ہے وہ جو محفظ ہے record سے بتا سکتا ہے plants کی جو اصل distribution جو تھی نا from this knowledge یہ record سے environmental lists can trace change in climate and human impact so اسی knowledge سے جو environmental list ہوتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ اس پر climate کی کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور انسان کے جو اثرات ہیں negative یا positive اس پر کیا بیتی ہے ویجیٹیشن کو ختم کرنے میں کیا ہوا تھا herbarium is a good source of plant dn dn to موجود رہتا ہے ہمیشہ plant مار جائے انسان مار جائے جانور مار جائے تو dn تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتا ہے تو وہ کیا ہے good source ہے dn ہمیشہ 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 ٹھیک ہے ایسا ڈسیپلن ہے جس پہ آرگنیزم کو classify کیا جاتا ہے کس پہ based on variation in protein اس کی protein کی base میں جو ہے اس کی classification کی جاتی ہے ڈی اینیز ڈی اینیز in order to make fine taxonomic categorization ٹھیک ہے تو order میں ترتیب میں make بناتا ہے fine قسم کی taxonomic categorization کر دیتا ہے اچھا اور یہ ٹکسانو جی جو ہے نا اس کو بعض وقت systematic بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ taxonomy کو کیا systematic بھی کہتے ہیں systematic تو taxonomy کیا as a study of categorizing organism into locally related grouping جو ہوتی ہے اچھا scientist اور naturalist use herbaria to preserve watcher specimen سائنس دان اور naturalist جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو nature کو study کرنے والے ہوتے ہیں وہ herbaria کو کیا کیا کس طرح استعمال کرتے ہیں as a watcher specimen کرتے ہیں watcher ہوتا ہے part ہوتا ہے holy preserve plants collected and worked on during course of study ٹھیک ہے جو جب آپ تحقیق کر رہے ہوتے ہیں course of study جو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے درمیان as a watcher کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے کہتے نہیں کہ بس والا کبھی آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو watcher دیں بھی time ہو گیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو پھر دیکھتا جاتا ہے کہ اس میں کتنی سواری آئیں یا کتنے تو اس کو بھی watcher کہتے ہیں کیا کرتا ہے سہنزدان اس کو تو اس کو دیو کورس آف سٹڈی جو ہے watcher کو استعمال کرتا ہے کام کرنے کے لیے تو یہ watcher specimen to demonstrate precisely the source of source of their data and for confirmation of future data اسی سے جو ہے data کو confirm بھی کرتا ہے اور جو آگے جو ہے future میں مستقبل میں جو آتا ہے اس سے بھی اس کو تیلی کر کے اپنا knowledge کو improve کرتا ہے دے میال سو بھی ہے اور یہی جو ہے watcher specimen جب بنتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے وہ repository of viable seed اس میں بعض وقت جو ہوتے ہے نا repository ہوتا ہے زخیرہ اور viable seed بعض اوقات ان specimen جو آپ کو ملتے ہیں آچر specimen ان میں جو ہے repository جو ہوتے ہیں viable seed بھی بعض اوقات موجود ہوتے ہیں for rare species جو بڑی کم پائی جاتی ہے تو انہی سے جو ہمارے پاس پیس مان ہوتے ہیں اس سے viable seed اثر آجاتے ہیں ان variety وں کے جو بڑی محدود مقدار میں موجود ہوتی ہے اس کو بھی ان scientists use کرتے ہیں ٹھیک ہے بڑا اللہ حافظ